جو مسجد کے متولی ہیں یہاں بیٹھے ہیں مختلف مساجد کے ذمہ داران ہیں اہمہ ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے آپ کے علاقے میں چار گھرانے غربت کی وجہ سے مرتد ہو گئے تھے آپ کیوں سو رہے تھے آپ نہیں کر سکتے تھے تو کیوں ذمہ داری لیتی فکر کیوں نہیں کیا آپ فاروق آدم سے بڑے تو نہیں ہو گئے نا سولہ کروڑ روپے بیٹے کی شادیوں بھی خلص کیے پیسہ ہمارے پاس بہت ہے لیکن ہمیں کہاں خرچ کرنا ہے اس کی نہ توفیق ہے نہ اس کی فکر ہے پیسہ کما کر کے تھوڑا بہت شام کو لائے وجوہں کھیل جاتے ہیں ان کی بچیوں کی کوئی تعلیم ہوتی نہیں ہے ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ بچیوں کو بچوں کو تعلیم کیلئے بھیسکے خرچ دینے والی مسلمان عورت اور خرچ لینے والی فیملی کی مسلمان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان إلى یوم الدین اما بعد حوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمن دخلو فی السلم کافہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم سبحان ربکا رب العزت یمعی سلفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین قابل اعترام بزرگو اور میرے عزیز دوستو اسلام اللہ کا وہ عظیم دین اور وہ عظیم نظام حیات ہے اس میں حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کی روشنی میں قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے نمونے اور لائحے عمل اللہ نے رکھیں حالات چاہے موافق ہوں یا ناموافق ہوں اسلام میں وہ طاقت ہے کہ اسلام ہر قسم کے حالات میں مکمل رہنمائی بھی کرتا ہے اور مسائل کا حل بھی عطا کرتا ہے ایک انسان اسلامی حکومت میں رہ رہا ہے تو وہاں پر بھی اسلام اس لی رہنمائی کرے گا اور اگر مسلمان کسی ایسے علاقے میں آباد ہے جہاں پر غیر اسلامی حکومت ہے تو وہاں پر بھی اسلام اس کی پوری رہنمائی کرے گا اس وقت بطور خاص اس ملک کے جو حالات ہیں اور اس میں یہ کوشش بار بار کی جا رہی ہے کہ کیسے مسلمانوں سے ان کا ایمان چھین لیا جائے اس میں تھوڑی بہت جو انہیں کامیابی مل لئی ہے وہ اس وجہ سے کہ ہم نے نہ تو دین کو سمجھا ہے اور نہ اس کے نظام کو سماج میں نافذ کرنے کی کوشش کی ہے اگر ہم نے دین کو سمجھا ہوتا اور اس کے نظام کو زمین پر اتارنے کی کوشش کی ہوتی تو انہیں کبھی کامیابی نہ ملتی میں نے ادھر ایک یہ سلسلہ پہدراتی خدمت میں شروع کیا تھا کہ جو بچیاں زیادہ تر یہ ایک نازو قدم اٹھا لے رہی ہیں کہ وہ خدای دین کو چھوڑ کر کے عشق و محبت کے نام پر کسی غیر کو اپنی زندگی کا شریک حیات بنا رہی ہیں اس میں میں نے کئی وجوہات آپ کے سامنے رکھی تھی ایک وجہ اور ہے جس کی طرف میں آج کوشش کروں گا کہ آپ کی توجہ مفضل کراؤں اور پھر اسلام کی روشنی میں اس کا حل پیش کرنے کی کوشش کروں یہ اس قسم کے زیادہ تر واقعات دو مقامات پر پیش آ رہے ہیں ایک تو کالجز میں یونیورسٹیز میں اسکولز میں اس حوالے کی باتیں تو میں نے عرض کر دی تھی بہت پہلے لیکن ایک جگہ پر اور اس قسم کے حالات بہت زیادہ پیش آ رہے ہیں اور وہ جگہ ہے مسلمانوں کی وہ آبادی جہاں پر غریب طبقہ پسماندہ طبقہ زیادہ آباد ہیں ایسے گھرانوں میں اور ایسی بستیوں میں ایسی آبادیوں میں اس قسم کے واقعات زیادہ پیش آ رہے ہیں وہاں پر کئی چیزیں ہیں ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ ان بیچاروں کو دین کی موٹی موٹی باتیں بھی نہیں معلوم ہیں جیسے ابھی کل ایک مجلس میں تذکرہ ہوا تو پتا چلا کہ بہت سے مہارے نوجوان بچے ہیں جنہیں یہی نہیں پتا کہ صحابہ کسے کہتے ہیں تو خیر یہ تو ایک عامشی بات ہے اور اس قسم کی باتیں تو میں نے بارہا رہا ہے یہ جو غریبوں کی بستی ہے یہاں پر بڑی خرابیاں ہیں ہمارا وہ طبقہ جو بلو پاورٹری لائن جسے کہتے ہیں ہماری جو حکومت کی ایک اسطلاح ہے رکشے والے سبزی والے پنچر بنانے والے ٹیکسی ٹیمپو چلانے والے ان کے یہاں مجبوریاں کئی طریقوں کی ہیں ایک طریقہ ایک مجبوری تو یہ ہے کہ اتنا پیسہ نہیں ہے کہ یہ اپنا مکان بنا سکے اور نہ اتنا پیسہ ہے کہ بڑا مکان کرائے پر کسی اچھی آبادی میں لے سکے ان کی مجبوری ہے کہ بچارے چھوٹے چھوٹے جو حکومت کی طرف سے الائی جی یا اس سے بھی چھوٹے کے جو مکانات ہیں وہ کرائے پر لیتے ہیں اب وہاں پر جو معاشرہ ہے وہ بھی اسی قسم کا ہے اب وہاں پر آپ سوچیں کہ پردہ اور حیاء اور وہ عفت اور عصمت یہ چیزیں تو ناممکن ہیں پھر سونے پہ سوہا گئی ہے کہ موبائل اس میں اور مرچ مسالہ لگا کر کے چیزوں کو پیش کرتا ہے وہاں ایک مجبوری اور دیکھنے کو ملی ہے ہمارے لیے یہ طبقہ زیادہ توجہ کا تعلیم ہے اور ہر علاقے بچارے ایسے لوگ مل جاتے ہیں اب ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہمارے پاس تو دولت بہت ہے لیکن بہرکیف دولت کو کہاں خرچ کرنا چاہیے اس کا نظام ہمارے پاس نہیں ہے آپ وزرات اگر پہلے اتوار کے درس میں رہے ہوں تو مولانا سجاد صاحب نے چیز ارض کی تھی ہندوستانی کا واقعہ ہے کہ سولہ کروڑ روپے ایک صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی میں خرچ کیے یعنی میں باتیں کہیں اور کی رکھوں گا تو آپ کہیں گے شاید یہ جھوٹ بول رہے ہیں اس لئے حوالے کے طور پر تو وہ بات ارض کی جا سکتی جو یہاں پر کسی بڑے علم نے رکھی ہے سولہ کروڑ روپے بیٹے کی شادی میں خرچ کیے بڑی کمپنی کے مالک تھے اس میں شاید مسجد بھی تھی مسجد کے پیش امام صاحب ان کی بیوی بیمار ہو گئی تو بیوی کی خدمت کے لیے اتیمارداری کیلئے وہ گھر چلے گئے جتنے دن کی چھٹی لی تھی اتیمارداری میں فاقر میں زیادہ وقت لگا تو دو چار روز وہاں پر زیادہ رہ گئے اب اس کے بعد جو آئے تو ان محترم نے ان کی تنخواہ سے اتنے دنوں کے پیسے ماشاءاللہ سے کٹ لیے تو پیسہ ہمارے پاس بہت ہے لیکن ہمیں کہاں خرچ کرنا ہے اس کی نہ توفیق ہے نہ اس کی فکر ہے اور نہ اس کی صلاحیت ہے تو یہاں دو پریشانیاں ہیں جو غریب طبقہ ہے پہلے میں نے کہاں مسئلہ آپ کے سامنے رکھا جائے اور پھر مسئلے کا حل لکھا جائے اس لئے کہ یہاں بہت ارتداد ہو رہا ہے اللہ حفاظت فرمائے ان بچاروں کچھ بھی نہیں معلوم وہاں پریشانی کی ہے کہ وہ اب ایسے لوگوں کا جو ماحول ہے آپ یقین جانئے کہ آپ ان سے کیا امید کریں گے بچارے وہ شراب بھی پیتے ہیں وہ جو کھیل کر پیسہ کما کر کے تھوڑا بہت شام کو لائے وہ جوہاں کھیل جاتے ہیں ان کی بچیوں کی کوئی تعلیم ہوتی نہیں ہے ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ بچیوں کو بچوں کو تعلیم کیلئے بھیسکیں اس علاقے میں اگر کوئی دینی تنظیم کام کرتی تو بیچاری وہاں مکتب قائم کر دیتی وہ تنظیم کچھ ان کے لئے کوشش کر دیتی ہے وہ نسل بھی ضائع ہو جاتی ہے بچے پتنگ اڑا رہے ہیں بچے دوڑو کھل رہے ہیں تاش کے پتے کھل رہے ہیں بچے گالیاں بک رہے ہیں وہی سماج ہے اب مسئلہ کبھی کبھی یہ آتا ہے کہ شراب پینے کی وجہ سے خراجات گھر کے پورے نہیں ہوتے تو گھر کی بچیوں کو بھی اور گھر کی عورتوں کو بھی کام کے لئے کبھی کبھی مجبوراً گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے اب جب مجبوراً کام کے لئے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے تو فساد میں ایک شیطان بھی ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس طریقے سے ایک اللہ تعالیٰ معاف کرے اخلاقی گراوٹ کے راستے بھی شروع ہو جاتے ہیں اور اللہ نے اگر حفاظت نہ فرمائی کوئی صورتحال ایسی بنی خدا نہ خواستہ کہ اس میں کہیں عشق و معاشقی کا کوئی نظام شروع ہوا تو بعد دن تک پہنچ جاتی ہے ہمارے یہاں تو شاید چونکہ ان چیزوں کا اندازہ ہم کو آپ کوئی سلی نہیں ہے کہ ہم آپ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے اللہ کے فضل کرم سے صاحب حیثیت ہیں اور بڑے مکانوں میں رہتے ہیں اور ان چیزوں کو نہ کبھی نظر سے دیکھتے ہیں انہیں لخنوں میں میں آپ کو بتلاوں اس علاقے کی باتیں میں نہیں کہہ رہا ہوں جن سے میرا اپنا ذاتی تجربہ ہوا پرانے شہر میں ان لوگوں کے پاس پھر کبھی کبھی اپنے خراجات پورا کرنے کے لئے پیسے نہیں ہوتے تو یہ مہاجنوں سے قرضے لیتے ہیں اور مہاجنوں کا جو قرض ہوتا ہے وہ اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ بینٹ دیتی ہے سال میں آپ کو دس پرسن انٹریس پر یہ مہانہ دس پرسن انٹریس پر قرض دیتے ہیں یہ خوب ہو رہا ہے پرانے شہر میں وہاں سے چار پانس سال پرانی بات ہے کہ ایک مسلم فیملی کے سلسلے میں یہ بات چلی تو کچھ لوگوں نے وہاں جا کر کے ملاقاتیں کی کتنا قرضہ ہے پندرہ سولہ ہزار روپے قرض لیا تھا کب لیا تھا دو سال پہلے کتنا عدا کر دیا پچاس ہزار تک عدا کر دیا ابھی بھی قرضہ باقی ہے تو جس نے قرض دیا تھا ان لوگوں نے جا کر کہ اس سے ملاقات کی تو بہرکفہ آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم پر جو خدا کی طرف سے اس وقت لانتیں ہیں وہ یوں ہی نہیں ہیں بے سبب نہیں ہیں تو مجھے پہلے سے اندازہ تھا لیکن یہ کہ وہ اندازہ درست نکلا کہ جس نے قرض دیا تھا وہ بھی مسلمان تھا اور وہ ایک عورت تھی جو مسلمان تھی قرض دینے والی مسلمان عورت اور قرض لینے والی فیملی بھی مسلمان ان لوگوں نے اس عورت سے جب جا کر بات کی بھئی ٹھیک ہے ہم تمہارا اسی وقت سارا حساب ساف کرتے ہیں تمہارا کتنا نکلتا ہے بتا دور میں بڑھا کر کے دیتے ہیں تو اس سے محسوس ہوا کہ اس طریقے سے پورا پیسہ گرم کو ایک ساتھ مل جائے گا تو ہماری ایک دکان بند ہو جائے گی تو اس نے برتمیزی شروع کر دی گالیاں بکنی شروع کر دی یہ میں مسلم معاشرے کی باتیں کر رہا ہوں یعنی ایسی ایسی گالیاں وہ لوگ جو گہتے بتا رہے تھے دینا شروع کی اس نے کہ یہ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ مرد بھی ایسی گالی شاید نہ دے پائیں لیکن اللہ کا شکر یہ پڑھے لکھے لوگ تھے اس میں جو کچھ لوگوں نے خاموشی سے موبائل آن کر رکھا تھا ریکارڈنگ ہو رہی تھی اس کو ایک موقع پر احساس ہو گیا ہے کہ غلط لوگوں سے میں نے پنگا لے لیا ہے تفیل لوگوں نے محبت کے دائرے میں ساری باتیں سمجھائیں کہ دیکھو بھئی ابھی تو ہم وہ باتیں کر رہے ہیں جو ایک ذابطے والی ہیں محذب انداز سے چلنے ہیں اگر تم نہیں مانو گے تو دوسرے راستے بھی اختیار کریں گے تمہیں جیل بھیجوائیں گے تم جا کر کے اس نے خیر غصت صلاح صفائی کی اور سارے پیسے لے کر کے اس کا راستہ بند کیا یہ اس معاشرے میں ساری چیزیں چل رہی ہیں اس معاشرے میں ہم اپنے آپ میں مسلمان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بس ہماری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے اس میں کس کا کس کا قصور ہے وہ ساری چیزیں چھوڑ دیجئے اب آئیے اس مسئلے کے حل پر اس مسئلے کا حل کیا ہے کیا اسلام کے پاس کوئی حل موجود ہے یا یہ کہ ہم حکومت سے ہی تقاضے کرتے رہیں گے حکومت سے ہی امیدیں بندیں گے ٹھیک ہے حکومت سے ہم تقاضے کرتے رہیں امیدیں بندیں ہمارا حق ہے اس ملک کے شہری ہیں ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں ہمارے بزرگوں کا پرخوں کا ملک ہے جس طرح سب نے اس ملک کی ترقی میں کوششیں کی ہم نے اس سے زیادہ کی قربانی ہم نے زیادہ دی تو وہاں مانگتے بھی رہیں مطالبے بھی رکھیں لیکن ہمارا اپنا ایک نظام میں ہم اس کو کیسے حل کر سکتے ہیں اس لئے بتلا دے رہا ہوں کہ آپ ادرات کبھی کبھی میری ہر بات کو آنکھ بند کر کے نہ مانیں آپ دیکھیں اسلام نے جو نظام دیا ہے اس نظام کو ہر مسئلے کا حل ہمارے پاس ہے اللہ کا شکر احسان ہے لیکن ہم نے اس نظام پر کبھی عمل نہیں کیا سمجھا نہیں اگر ہمارے اوپر حالات ہیں تو کوئی بھی ہم ذریعہ معاشق پیار کر سکتے ہیں وہ تو عزت کی چیز ہے اللہ نے اسی لئے پیغمبروں سے مختلف ذرائع مدنی میں ان کو لگایا بکریاں چروائیں بڑھائی کا کام کروایا تاکہ کوئی پیشہ کسی ایسے سے ظلیل نہ رہے مختلف پیغمبر پیغمبروں کے مختلف فنون تھے کوئی کپڑا سے لیتے تھے کوئی زرہ بنا لیتے تھے کوئی بڑھائی کا اچھا کام کرتے تھے حضور پا کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بیچرائیں تجارت بھی کی سب کچھ کیا تو اسلام تو پورا حل دیتا ہے لیکن ہم اس حل کو نہ سمجھ پاتے ہیں نہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہاں میں پوری ایمانداری سے کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس اسلام کا وہ خوبصورت نظام حیات ہے کہ گرم اس کو سمجھ لیں ہم اپنی پوری قوم کی غربت کو ختم کر سکتے ہیں میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں اگر آج موقع ملے تو آج پوری بات سمجھا دوں گا ورنہ انشاءاللہ اگلے ہفتے سمجھا دوں گا وہ نظام ہم کیا اپنے محلے کی سطح پر یعنی ہمارے یہاں میں بھی گئے تھا اس کا تذکرہ بھی کیا ایک کانفرنس تھی وہاں پر فی کئی پرگرام وہاں پر ہوئے مہاراسترہ میں تو وہاں پر جب اورنگباد میں لوگوں کو پتا چلا کہ اس انداز سے مسلمان گھروں میں غیروں کا ایک نظام شروع ہو گیا ہے ان کے رابطے شروع ہو رہے ہیں اور پھر اس طریقے سے دباؤ بنا کر کے ان سے غلط فیصلے تو وہاں کے کچھ مسلمانوں نے اس کی ذمہ داری لی اور جا کر کے اطلاع کی کہ جس نے سعودی قرض لیے میرے پاس آئے ہم سب سے پہلے اس کام کی شروعات جو کریں وہ مسجد کی سطح سے کریں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو حضرات یہاں پر مختلف علاقوں سے آتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت میں ہم سے سوالات کریں گے بلکل کریں گے ہر چیز کے بارے میں کریں گے دولت دی تھی جوانی دی تھی صحت دی تھی صلاحیت دی تھی وقت دیا تھا تم نے اس کو کتنا قوم کیلئے استعمال کیا تم چھوڑو علمانے نے کیا تنظیر ان کو سب کو چھوڑ اپنی بات بتاؤ ہمارے ساتھ مجبوری کیا ہم ڈرینگلوم میں بیٹھ کر کے علماء کو مولویوں کو مجرسوں کو مسلم تنظیموں کو سیاسی جماعتوں کو لے کر کے صبح سے شام تک اسی پر بحث کر کے وہیں بحث ختم کر کے چلے جاتے ہیں اور بہت مطمئن ہوتے ہیں کہ بڑا کام کیا ہے تیتے تک ہم نے بات دیکھی چار برائی اس نے بیان کی دو میں نے بیان کی تین کسی نے بیان کی اللہ تعالی ہم سے بالکل نہیں پوچھیں گے یہ جو ہم صبح سے شام تک بیٹھ کر کر رہے ہیں اس حوالے سے ہم سے سوال بالکل نہیں ہوگا اس حوالے سے سوال ضرور ہوگا کہ تم کو اتنا پیسہ دیا تم نے کیا کیا اس کے اپنی ذات سے بتاؤ جو مسجد کے متولی ہیں یہاں بیٹھے ہیں مختلف مساجد کے ذمہ داران ہیں ائیمہ ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے علاقے میں چار گھرانے غربت کی وجہ سے مرتد ہو گئے تھے آپ کیوں سو رہے تھے آپ نہیں کر سکتے تھے تو کیوں ذمہ داری نہیں تھی آپ نے فکر کیوں نہیں کیا آپ نے بھائی فاروق آدم سے بڑے تو نہیں ہو گئے نا کہ جب فاروق آدم برات کو خبر لے رہے ہیں اپنے قوم کی اور ایک گھرانے میں جاتے ہیں تو پدا چلتا ہے کہ ایک عورت اپنے بچوں کو بھوکا سلانے کے لیے وہیں پانی پکا رہی ہے کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس وہ اندر جاتے ہیں کہا تم اس کو کھانا کیوں نہیں دے رہی کہا میرے پاس کھانا کچھ نہیں کیا پک رہا ہے خالی پانی پک رہا ہے کچھ ہے ہی نہیں یہ واقعہ تو اسلام میں ہوا فاروق آدم جیسا کی جس کا مقام و مرتبہ حضور کے بعد صدیق اکبر ہے پھر فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ خزانے گئے اسی وقت راعت کو وہاں سے غلے اناج کے پورے لیے اپنی پیٹ پر لان دی اور اس گھر میں جا کر پہنچایا خادموں نے کہا کہ ضرور یہ کیا کر رہے ہیں کہا نہیں سوال تو مجھ سے ہوگا قیامت میں سوال تو اللہ مجھ سے کریں گے تم سے نہیں سوال ہوگا اگر مجھ پر اس میں دھاری ڈالی گئے تو سوال بھی مجھ سے ہوگا نا یہ تو اولک بات ہے کہ وہ کسی نے اس کو اس پورے واقعہ کو شیر میں کہہ دیا کہ بھوکے بچوں کو سلانے کے لیے ماں نے پھر پانی پکایا دیر تک تو اس قسم کے حالات ہمارے علاقے میں خوب ہوتے ہیں ہم نے کتنی خبر لی ان کی وہ پھر وہی سے ارتضاع شروع ہو جاتا ہے مجبوریاں بڑی خطرنات چیزیں ہوتی ہیں اتیمان بھی چھین لیتی ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے میں میرے پاس پورا حساب اس کا اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں جو دین دیا وہ پوری طاقت ہے اس میں حکومت اگر ہم کو نہیں دیتی ہے آج بھی میں پوری مانداری سے کیا رہا ہوں اللہ نے جب ہم کو دین آتا اس میں پوری طاقت ہے کہ ہم اپنی قوم کی نہیں پورے بلک کی جو گرفت دور کر سکتے ہیں لیکن سوال یہ کہ وہ احساس تو پیدا ہو جائے شیعوں کے یہاں بھی کبھی کبھی دیکھ لیا کریے صبح سے شام تک بیٹھ کر کے کوسنے سے مسائل تھوڑی ہلوں گے موازنہ کرنا پڑے گا ان کے پاس بھی آدھا دورہ دین ہے ٹوٹا پوٹا لیکن ان کے ہاں کوئی شیعہ بھیگ نہیں مانتا شیعوں کے یہاں بہرکیف یعنی ہمارے لئے تو شرم کی بات ہے اللہ تعالیٰ افادت فرمائے ان کے ہاں یہ تو ہوا ہے کہ ان کے بہت سے خاندان سننی ہو گئے لیکن ان کے ہاں یہ ایک واقعہ بھی اب ادھر بھیلے ہی ہو رہا ہو ابھی تک نہیں تھا کہ کوئی مرتد ہو گیا ادھر چلا گیا ہو شیعوں کے یہاں جب اللہ نے توفیق دی چیزیں سمجھ میں آئیں تو بہت سے گھرانے سننی ہوئے ہوتے رہتے ہیں آج بھی لیکن کوئی شیعہ فیملی ہندو ہو گئی ہو یہ چیز سننے کو نہیں ملی انہوں نے ان کے پاس جو بھی سرمایہ تھا اس سرمایہ کو قومی جیسا کہ ہمارے مزہ ہمارے ہیں کیا مزاج ہے اللہ تعالی حفاظت فرمائے اپنی ذات تک سوچنا ان کے مزاج نہیں پوری قوم کو سامنے رکھ کر سوچنا ہے منصوبہ بندی کرنی ہے تو انہوں نے اپنے یہاں اپنا پورا ایک قومی نظام بنا رکھا ہے اور اس کا تو میں نے جائزہ بھی لیا اور وہ کرتے ہیں تو غلط نہیں کرتے ہیں ہم نے تھوڑی پیسہ لیتے ہیں ہم سے کہتے ہیں آپ بھی کرو نا آپ کیوں پریشانی ہیں ہم نہیں کرتے ہیں شیعہ کالیج ان کے پاس ہے پی جی کالیج ان کے پاس ہے یونیٹی کالیج ان کے پاس ہے پھر یونیٹی کا لاؤ کالیج ان کے پاس ہے اگر کوئی بچہ غریب ہے شیعہ ہے تو اس کو پوری وہ ریائت دیتے ہیں اور دینا چاہیے آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے آپ سے پیسہ مانتے ہیں بھئی وہ اپنی قوم سے پیسہ لاتے ہیں اپنے قوم پر خرص کرتے ہیں آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے ایرہ میڈیکل کالیج ہے وہاں پر اگر آپ کو اپنے بچے کو ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن دلانا ہے تو وہی سسٹم میں جو میڈیکل کالیج اس کا ہوتا ہے آپ بھی جانتے ہیں لیکن اگر ان کی قوم کو بچہ ہے تو اس کے ساتھ پوری ریایت ہے اور ہر سال نجانے کتنے ان کی قوم کے بچے غریب گھرانوں کے بچے ڈاکٹر بننے ہیں ہر سال ہم نہیں کر سکتے کیا کہ ان کے پاس اللہ نے چار آنکھیں دی ہیں دو دل دیئے ہیں آٹھ آٹھ پیر دیئے ہیں کیا ان کو جب وہ کر رہے ہیں سکھ کر رہے ہیں شیعہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں بلکہ کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے اندروں جذبہ ہو یہ احساس کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا ضرور دولت کا نظام تو اللہ کا ہے ہماری کوئی اقل تھوڑی ہے اللہ تعالیٰ دولت چھین بھی سکتے ہیں اس لئے دلنے کی ضرورت ہے اس وقت جو میں نے آج مسئلہ آپ کے سامنے اٹھایا ہے اس کا حل اسلام دیتا ہے اور میں نے اس کے لئے بطور مثال کیا آپ کو دو تین مثالیں فوراں دے دیں پورا حل انشاءاللہ میں اگلے ہفتے رکھنے کی کوشش کروں گا کیسے کیسے نظام ہو کیسے کیسے لوگوں نے مسائل حل کر لیے اور پوری قوم ہماری ماشاءاللہ غربت کے اس مصیبت سے نکل گئی اگر اس پر ہم نے جلدی توجہ نہ دی تو اسی باتوں سے مسائل لین ہوں گے اللہ کہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو قوم کے لئے استعمال کرنے والے بنیں اللہ تعالیٰ ارتداز سے ہماری بھی پوری امت کی حفاظت فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ